ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان نعیم خان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف زاویہ سے روز مرہ پیش آنے والے ان مسائل کا احاطہ کرتے ہیں جن کو سیاسی ٹاک شوز اور خبروں میں اس طرح کی جگہ نہیں مل پاتی جس کے کہ وہ حقیقت میں حق دار ہوتے ہیں یعنی وہ مسائل اس کی وجہ میڈیا میں بڑھتا ہوا کمرشلزم اور سنسنی خیزی ہے بہرحال آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں آج کیا ہو رہا ہے معاشرے میں بھوک اور افلاس مہنگائی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے پاس وہ وسائل ہی نہیں رہے خرچ تو زیادہ ہو گئے لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لوگ اور ڈپریشن جنم دیتی ہے ذینی امراض کو جسے ایک پاگلپن کہا جاتے ہیں اور آج ہمارے شو کا یہی ٹاپک ہے اس پاگلپن کی یعنی ذینی امراض کی بہت ساری وجوہات ہیں معاشرے میں عدل و انصاف کا نہ ہونا عدم برداشت تحمل کا نہ ہونا اور کئی لوگ تو اپنے بزرگوں کو اور اپنے اپاہج رشتہ داروں کو یعنی کچھو پاگل نہیں ہوتے بلکہ اپاہج ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے بیچاروں کو وہ چل نہیں سکتا کوئی یا کسی کا بازو کام نہیں کرتا لیکن اس کے نام جائداد ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پاگل ڈیکلیئر کرتے ہیں اور پاگل خانوں میں بھیجوا دیتے ہیں مینٹل ہاسپیٹلز میں بھیجتے ہیں اور ڈاکٹرز کے ساتھ اپس میں باتیں کر لیتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ فٹ کر ہو جاتے ہیں کہ آپ ہم سے پیسے لیتے لیے گا آپ کا محافظہ آپ کو دیں گے اور ہمارے بزرگوں کو آپ پاگل ڈیکلیئر کریں تاکہ ان کی جو پراپٹی ہے وہ اپنے نام کروائی جا سکے میرے ساتھ ہمارے پروگرام کے بڑے ہی ممتاز پاگل ممتاز تجزیہ کار جاوید پاگل پاگلوں کی بات پاگلوں کے ہاتھ میں آگئی آپ یہ کہہ سکتے ہو جاوید بھٹی صاحب آپ کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں آپ جان بوچ کر ایسے موضوع لے کر آتے ہیں جس میں آپ مجھے پھسا سکیں نہیں آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں میں ہاتھ میں انٹ پکڑی یا مجھے کسی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا یا میں نے آپ کا کرتہ پاڑ دیا ہے یا میں نے کوئی آپ کا کیمرا توڑ دیا ہے یا کسی کیمرا میں ان کا کنمر اڑ دیا ہے کیا وجہ آپ مجھے پاگل کیوں کہہ رہے ہیں یہ سلیپ آف ٹنگ ہے سلیپ آف ٹنگ ہے اصل میں میں پاگل لوگ کہتے ہیں پاگل پاگل ہی ہوتے ہیں زینی امراض ہیں وہ پاگل پاگل کہتے ہیں میرے موز سے یہی نکل گیا جعوید پاگل لیکن ہم سوری یار یہ تو وہ صاحب ہوگا نا پاگل پاگل کہیں دینی میں آپ پہی پاگل ہوئی اکل مند نہ میں نو آنکھے کو ہی میں پاگل دی ہوئی تو پھر پاگل ہوئے نا یار یہ تو حادث ہوگی بلکہ حادثے بھی وعد ہوگی یہ جناب کوئی بات ہوتی ہے کسی طریقے کی میں پاگل میں کے چائے کے ساتھ سابن کھا رہا ہوں جب میرے ناگ سے بلو بلے نکل رہے ہیں جب میرے کان میں سے کوئی رستہ پنایا ہے پینسل ادھر سے گزار کے ادھر سے نکالتا ہوں کیوں پاگل کرے ہیں آپ مجھے کیوں مجھے پاگل کیوں کہا آپ نے بتائیں نا مجھے جعوید بٹی صاحب میں کہ سیر پر بیک انڈی تذیر کر لے پاگل صرف اسے نہیں کہتے جیسے آپ نے کہا میں اینٹ پکڑ کے پیچھے بھاگ رہا ہوں پاگل اینٹ والے کو نہیں کہتے کہ اگر اینٹ پکڑ کے گیا کپڑے پھاڑ رہا ہے آج کل کے جو آپ جیسے پاگل تذیر کر رہا ہے نا جو غلط غلط تذیر دے کر لوگوں کو کسی اور طرف بات کرو خور طرف موڑ دیتے ہیں میں تو ان تذیر کی بات کر رہا تھا پہلے تو آپ کے موں سے پلیکھے سے بات نکلی تھی آپ تو آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ جیسے پاگل کیوں نہیں آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں میں نے صحیح وال جانا ہو تو میں ملتان کی گھڑی میں بہے جاتا ہوں آج تو صحیح یہ ادھر ہی جاندی پاگل کون ہوا میں ہی ہی ایک بات تو آپ نے دیکھ لی کہ بٹی صاحب پاگل ہیں لیکن میں نہیں کہتا خود مانے تذیر اچھا کرتے ہیں اچھا بٹی صاحب یہ بتائیے سوٹڈ بوٹڈ پاگل بھی میں آپ کو نہیں کہہ رہا وہ سوٹڈ بوٹڈ لوگ جو اپنے غلط تذیرہ سے قوم کا جو سوچ کا دھارہ ہے وہ اور طرف لے جاتے ہیں میں ان کی بات کر رہا تھا کہ وہ پاگل ہیں آپ یہ جو دانشور والی باتیں کر کے سچے ہونا چاہتے ہیں نا جوید پٹی آپ کو اچھی طرح سمجھ گیا ہے جو ہوتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے پاگل وہ ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایٹ ہوتی ہیں یا پاگل وہ ہوتا ہے جس کے جو کپڑے پھٹے ہوتے ہیں یا پاگل وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پروگرام ہوتا ہے کیا کیا نہیں مطلب جس کے ہاتھ میں اینکرنگ ہوتی ہے وہ پاگل ہوتا ہے بٹی شاید ایک بات صحیح کر رہا ہے کلم بھی پاگل کے ہاتھ میں نہ آ جائے وہ ہی بات ہوگی نی جو میں باندر آتھم آجے سا جائے دیکھیں پھر اللہ ہی کہا ہے حکومت بھی اچھے لوگوں کی ہاتھ میں ہونے چاہیے یہ بات ہے جو صحیح ڈیلیور کر سکیں ساں انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک پاکستان جب بنا ہے جس نے بھی حکومت کی ہے آنے والی حکومت سے وہ بہتر ثابت ہوا پتہ نہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو جاتا ہے لوگ ان کو کہنے شروع ہو جاتے ہیں کہ پہلے والا ہے ٹھیک سی نا نا لو کچھ رہا آتا ہے تو کہتے ہیں پہلے والا ہے ٹھیک تھا یہ ٹھیک نہیں ہے عوام کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کرنا چاہتا ہے آپ کی ساری باتیں میں مانتا ہوں لیکن یہ بات نہیں مانوں گا سوٹڈ بوٹڈ جو ہوتے وہ پاگل نہیں ہوتے پاگل وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اینٹ ہوتی ہے کیونکہ ہر شعبہ اپنی اپنی پروپس سے پہچانا جاتا ہے جیسے ماستر کے ہاتھ میں سٹک سیری جگانے والے کے ہاتھ میں پیپا رانجے کے ہاتھ میں ونجلی اور پانڈ کے ہاتھ میں چموٹا دکھرے کے ہاتھ میں سوالی ویل یہ ان کی پہچان ہوتی ہے یہ پروپس ہے یہی تو ہمارے معاشرے میں مس کونسپٹ ہے جن کو تم پروپس کہہ رہے ہو ان پروپس کے بغیر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں پتہ نہیں چلتا بھی یہ بندہ کون ہے یہ اینٹ والا ہی جس نے اینٹ اٹھائی ہو صرف وہ ہی نہیں ایک مرض ہے پاگل وہ ایک مرض ہے یہ پڑے لکھے بندے بھی نا جو ایک مرض ہی ہوتے ہمارے جیسے بندوں کے لیے جب پروگرم کے شروع سے لے کر اب تک آپ میری اینٹ کے ساتھ ایٹ بجانے کی کوزش کر رہے ہیں باہشاہ سلامت سے بات کریں اوہ کی اندر فوت ہوئے یا اندروں کنڈی لائے چلو ایک بات تو تم نے مانی نہ کہ تم پڑے لکھے نہیں بٹی صاحب میں باہشاہ سلامت کی طرف چلتا ہوں ابھی آپ تک تذیہ تو مکمر کرا لوں تذیہ آکے ہوں دے تذیہ تو سبزی آکے بنا لنگے پہلے ادھر ہوئی ہے باہشاہ والے ایسے چارے جیسے وہ پتوں کی رہتے ہیں ساروں ایک تھی ہوں دن ایسے ہی شو کر کے چلی یہ در سٹوڈیو لیکنڈی لاتن دے اندر ہی اندر پرسو بھی آنگے انجی تیار ہو کے بیٹھے نے جو میں پان جیدے ویا آتے چلے کسی بے فکر روئے ہو جو باہشاہ پہلے ٹو لگے ناچے دے مڑ کے ویا جو بھی نہیں سدے ہوں دے میں صرف تمال بیشتے ہی ویا پورا کھا گیا جندے باہشاہ کی ساتھ اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتے آپ باقی پاگل ہیں یار باہشاہ کی شان میں آپ اس طرح کی گستاخی کر رہے ہیں ہاں جی پاگل ہو گیا ہوا ذہنی مریض ہیں عالم پناہ آپ ہم ذہنی مریض نہیں ہیں یہ ذہنی مرض کی علامت ہے آپ خان کو کہہ رہے ہیں میرا اس نے رولہ ڈال کے میرا نقصان کر دیا آپ کی اپنی حرکت و پولیسیوں نے آپ کا نقصان کیا جا حرکت کی ہے میں نے تسی کال پٹوسی مار گے ٹالی دنی سے چڑ گئے پٹوسی بھی کوئی حرکت ہوتی ہے کہ پھر جو تو اترے تسی پوٹھے موں کر کے اوہ حرکت نہیں سی ایسی حرکتوں پہ سزا دی جانی چاہیے تسی جنگل چے جاگے باندر کلو چپیڑا نہیں گھا دیا ہوتے اہمی باندری دے گے چنے چوک کے میں تانو جانتا درگے سندھ چے کم پیر ہوندے تیرے آگی جانے اٹاس آئیں تنجو جے سامنے جو پھنکار پیش کریں دو ڈاڈا سٹو پھنکار بابا پچھلے جمالی دے ڈاکو تھی ابا راجکل پھنکار تھی تسی نیتالی اندی گونجن دے سٹیجن تے تشریف ان لاندن منجور علی منگرہار راکش سلامت آپ یہ ہیں میں تم دونوں کو وہ سزا دوں گا رہتے دنیا تک یاد کروں گے خودے پہلے رہے کیا بات ہے ملکہ آریہ کیا بات ہے اٹھے پاندہ جے دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنی ہی ملکہ سے ملاقات ہو گئے نہیں نہیں اب وہ پڑھیں گروہ آشکان پکڑا گیا ہے جو نامہ ور رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں بہت ہے وہ آپ نے شیر ابھی کیا پڑھا دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی جیسوں سے ملاقات ہو گئے ہاں 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 اس لیے پڑھوایا ہے تو بہت ہے ہم بادشاہ ہیں ہم کوئی مداری ہے ہاں جی مداری ہو میں نے پوچھ رہے ہیں میں تیری ماں تو سی مداری ہو تھا ڈر کے مداری ریچ چپیڑا مار دا ہوں دا ریچ چپیڑا ہوں دا ریچ چپیڑا ہوں دا گصہ کر کے تماشے چپیڑا ہوں دا بات چھٹی جدہ ہوں دنے ریچ چھے ہو جنہوں کے اندر میں پچھے میں نے سیکلز دوں چلا ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے دربار میں یہ کیا خسر خسر ہو رہا ہے یار ملکہ کھری کھری اور سچی باتیں کرنے لگیں آپ تو عزت کریں آپ تو میرے گھر والی ہے جب اب تمہاری دنیا نہیں عزت کر رہی تو میں کیوں کروں یہ یہ اب آشا فیرما کر دے سارے ہلتہان جا دے ہم نے آپ کوئی آشیاں کروائی ہیں سارے کروائی ہیں آپ کے لئے ہم نے یہ سب کرپشن کی تھی آپ ہی ہمارے خلاف ہو گئی دے ادم ہمارے لئے آپ نے کرپشن کیا یا آپ نے بچوں کے لئے کیے بچے بھی ملکہ علیہ آپ کے تھے بیسے کھا مارے ہیں لیکن سپیشل ہمارے لئے تو نہیں نا کی میں تو بچے ہوں نے کڑا آنڈے ہیں جو کڑایا چھو میرے بچے ہیں یا شتر مرک کے بچے ہیں تو آنڈوں سے کڑائے ہیں ایسے لگتے تو آپ شتر مرک سے بھی شتر مرک نہیں مرک شتر لگتے مجھے دربار سے جانا ہوگا کیونکہ بیستی بڑھتی جا رہی ہے چلو اسے اٹھواسی بھی کنڈی لونی ہے چلو شاہبہ کیا تسی باس ہے جی بیٹے جی میں دہیاں رہا بیٹھا ہے کیوں بیستی کروا رہے ہیں ہوتنے ساتھ میری بھی میرا خیال آئی ہے میں لباس سے فاخرہ اتار کر دھو تھی کرتا پہن کے اس کو نپکوں گا ہوتھ رکھتا نا پہنا بہت بری لگو گے تسیرے مان کیا لگیں گے ویسے فری ٹھولو جانا ہونے لگنگے فری ٹھولو والے جو بڑے بڑے ڈھولوے آتے ہیں آہو گین گنن گن 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 وہ والے ہاں جی ہے نہیں بچہ آپ بچہ نہیں ہیں آپ بچہ نہیں ہیں آپ واقعی پاگل ہو چکے ہیں آپ نے اپنی پالیسز لوگوں پر تھوپی غلط پالیسز لوگ پاگل ہوئے اور پاگلوں میں رہ کر اب آپ بھی پاگل ہیں مات آ جاؤ تم تم ہمارے باقی جاہو جلال سے واقف نہیں ہو میں واقف ہوں جی رات نو تڑھا جاہو جلال صبح اٹھتے ہیں وہ ایک ہو جی جاہو لاجو پیامنا جلال لیدہ پیامنا کہوں ہیں شوہی حرکارے ان دونوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتے اب نہیں رہے اس حرکارے آپ کے ساتھ آپ نے سب کو پاگل اور دیوانہ بنایا اب تو دیوانگی کے عالم میں لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جاوے 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 کون کہہ رہا ہے جاوے جاوے ساری عوام کہہ رہی جاوے جاوے پلےوں کھاوے اور سری پاوے ملکہ آلیا ہمارے نے یہ ستکے کا بندمس کیا جائے تو سی لینہ جی خاموش رہو ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں وہ کیوں بہت شاہ سلامت سمجھ نہیں آتی ہم حکمرانوں کے لیے آخری چوتھو اور پاچھوہ سال اتنا بھاری کیوں ہو جاتا ہے پہلا دوسرا تیسرا تو صحیح گزر جاتا ہے یہ چانتے پانچ پہ ہم بھج جاتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں یہاں پالم بنا آپ پر تو پہلا دوسرا تیسر سال بھی بھاری گزراتے ہیں ان کا تو اقتدار ہمیشہ ملک و قوم کے لیے بھاری ہی ثابت ہوا ہے پہلے دو تین سال نا تو اڈا ہاتھ دا لتا لتا کام آگیا ہوتا لتا ہوتا لتا نہیں تسی کسی نکس ماشا سلامت ہے تو ہم یہ پتہ ہے دو تین سال بات اڑتے پا رہی ہے کہ تسی یہ کام چھاڑے کیوں نہیں زندے کام کی اخراج دا کام کر دینے یعنی ہمارے آخری ملاتم بھی ہمیں ملات کریں گے دیکھیں باتشاہ سلامت مکہ آلیا اے حسانہ تو اٹھا جیڑا لگتا ہوں اٹھتو ٹھگی یہ کیا وقت آگیا ہماری باتشاہت پر چھوٹے چھوٹے لوگ بھی باتیں کریں گے تم ہو اس کا بات وہ تسی انگینا موک ریا گرو لگتا ہوں کوکڑ لڑن لگے نہیں ہاں باتشاہ سلامت ہے اپنا صدقہ دیں آپ آپ نے تو بکرا وار کے نا تے آپ ہی کھا جو یعنی ہمارا ہی صدقہ اور کھانے والے بھی ہم سار تسی دیکھیا ہے صدقہ ہر بلانو کھا جن دا تے اے او بلان جیڑی صدقہ بھی کھا جن دی اچھا گر اجازت ہو باتشاہ سلامت تو میں آج کے کرداروں سے تعریف کروا دوں اور اگر مجھے اجازت ہو تو میں تم دونوں کی گردنیں کٹوا دوں نہیں 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 وہ گرمیاں لانگ لیندوں فیر بنا رہا صدقہ درات ہم ایک پاگل خانے کی طرف چلتے ہیں جہاں ذینی مریض داخل ہیں جنہیں ہم لوگ عرف عام میں پاگل کہتے ہیں یہ ایک پاگل خانے سے نکل کے دوسرے میں جانا ہے کونسا وہ پاگل خانہ تھا یہ اپنے والا یہ ہمارا طریقہ ہم تو ادھر سے آئے ہیں بھائی آہو بھی پاگل خانہ نہیں ہو کو دو منہو بھائی بیٹھا ہم پاگل ہیں حد دے ادھر حد دے ادھر ایک کمنٹ ٹھائر جائے پاگل آئے نہیں جناب سوچین حضرات ایک پاگل خانے کا منظر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہیں دو عدد پاگل اور ایک نرس اسلام علیکم ملے اسلام کیا علیکم سیر پی 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 ایک مینٹ آ رہا ہے کہ لال بٹی جلن ڈیشارہ باندھے ب ر بہ بالے جناب خیریت میں ذرا پیشنٹ چیک کرنا ایک مینٹ بfern بر ب بر بہ بو ایک مینٹ ہو ایک مینٹ پی دے نا جناسی بھی بیٹھے یہاں کنٹرول کنٹرول باں ایتیari آنے شکر کر基本 وان ویلنگ نہیں شروع کرتی ڈاکٹر اب آج کل پاگل خانے میں کیا چل رہا ہے پاگل خانہ بلکل صحیح چل رہا ہے جی اینجی چل رہا ہے جی میں یہ لگینے آٹو تھے یعنی ہوتے کیبل چل رہی ہے فلمہ چل رہی ہیں یعنی کو گانے میں گیرا چل رہا ہے اور پاگل خانہ جی سکوٹر چل رہا ہے سر اللہ نے شکر ہے بڑے اچھے اللہ نے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے نوکری دیتی ہے ایک نرس دیتی ہے دو پاگل دیتے ہیں بڑا اچھا گزارہ چل رہا ہے ایس مہنگائی دے دور چل وہ بڑا بڑا خوش نصیب ہے جو دو ذاتی پاگل ہیں دو پاگل انہوں تو رحمت سمجھے جندا جی کیا بات ہے یہ سب نا اہل ہو گئے ہیں کیا آپ کی دکھتی رکھ پہ خود ہی آتھ رکھا ایک منٹ ڈھارو اے ساڑھا صاحب کا مریض ہے ادھر آئیوں پاہنے ادھر آگے وہ اتھے پاگبان کے بیٹے ہو یار شرم کریں آپ بادشاہ وقت ہیں اور جدو گوپی کھاؤ گے تو فریٹ آ دیا ہمیں لے ٹوڑ گیا کہنا بہت چاں بہت چاں نازوں میں نازوں میں اور جدو وہ کولو پڑا ہو گے سڑکا پڑا ہو گے تو نا اہل دے ہو گئی نا وہ سشتر چھوٹی ہو گئی بہت تھڑ گیاں بھلکہ دے لیے چلال آرس چلیگے اور آم بھلکہ دے چھوٹن جائیں گا 地 сами دے جانگے کریں Ooo چودztہ گے تو ہمیں چھت کر қلیا کیا ہے یہ آجا لانگ ڈائیفتہ نکلے ہے ہا بھائی ہا بھائی ریاں اینو مزارتہ دوم گےорон گے ہای تجھوئے پٹی کروں گے اچھا میں اوپٹینی جس کا ذکر ہو رہا ہے دوکس اپ یہ ہمارے تجیہ کار ہیں جوید بھٹی جاوید بھٹی جاوید بھٹی سہار جاوید بھٹینی اے برف دی پھٹی ہے لے گا برف دی پھٹی پیو دی لاش لانی میں چاہتا باتھا جانا ہی اپنی گھڑی لے گے آپ میرا کالمہ بڑی مشکل چلان چڑھایا ہے کیا ہو رہا ہے یہ پاگل ہوں دی اپنا پہنو ہی لاملہ پاگل نے کوئی آمد آئی چپ پاگل ہی رہا ہے باندر نا باندر کنٹینوٹی ہے گیل کبارہ گیل کبارہ میں پاگل پریمی آبارہ اور میری تشویف آباس دل آرہ دوکس اب یہ لوگ پاگل کیسے ہوئے اے اے جڑا ہے بہت مظلوم بہت مظلوم نوجوان تھے اے موز کی رات تھی ہر طرف ہندیرہ ہی ہندیرہ تھا سورج نکلا ہوا تھا ستارے ٹمٹم آ رہے تھے تو 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 کی کرنے دی اپنا پاگلہ اے سارے کا سارا حسن لے کر وہ سارے ہی لے کر بڑا اندھا تا شاہ پر چپا کے کار رہا کھا کرے امی امی مامو مامو اے امی تے میں مامو میں اپو نہیں باچھا تو بیسے بھی ابو ہوتا ہے باچھا اگے کسارے جی جا رہا ہے تو نکاہ تو آپ اے خرچہ پوا انہوں نے دو پاگل دیتے ہیں ایک نرس دیتی ہے تو اسی منہوں اسی لئے ہی جان رہا بڑی گال ہے جی بڑی گال ہے باچھا سلامت آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ریایہ کا کیا حال ہے آپ نے کبھی دیکھا تو جو ہمارا حال ہوا ہے وہ کم ہے کسی سے کسی اور پاگل کی کمیں تھی تو ان کو لے آئے بڑی گال ہے بڑی گال ہے بڑی گال ہے بڑی گال ہے ملکہ آلیا کیا خیال ہے سرکاری گاڑیاں تو ہم سے چھین لی گئیں یہ سکوٹری رکھ لیں تمہارا خراب ہو گیا ہے بڑی گال ہے بڑی گال ہے صرف اے نہ بچا رہے ہیں تارہ سون لو اے میری نرسر نشیلی اے منڈا اے مظلوم انہوں نے کوڑی نے توکھا دیتا ہے ایدھا نہ شادی دی کمیٹمنٹ کر کے انہیں ہاتھ میں وقت نہ شادی کر لی ملکہ بان گا وہ سارے کا سارہ ہنسل لے کے وہ سارے ہی ہند ہے ماما اور کنیوں سارے کا سارہ ہنسل لے کے یہ میری سامنے آگئی میں اس سے پیار نہ کرتا تو کیا کرتا میں کیا کرتا اے مجھے ہی ہونڈ ماری ہونڈ ماری یہ لو ہونڈ ماری ہونڈ ماری ہونڈ ماری ہو ہونڈ ماری ہو تو یاداست واپس آگی ٹھیک ہو گیا میں اکلا پاغل کے تھو لیا مانگا vigétal اوہ پاغلا اوہ پاغلا خبار ہیل خبار میں پاغل پریم mandar وہ بندہ ہمارا تو ھٹھا جوا مجبور خبار بڑڑڑڑıldогодbey بڑڑڑڑ�ڑ بڑڑڑ Brush ہو جائے نہیں جانا پت میں اس پاگل موٹر شیکل دینیوں نے جانا جگلی غیل غبارہ غیل غبارہ وہ بندے دا ہاتھ بڑا پارا ادھر نہیں جانا دوبارہ ہاتھیں فٹے موت مارا فٹے موت مارا ای لابیو اوفو حد ہو گئی اینکر صاحب ہمارے یہاں کیا ایک بھٹی پاگل کم تھا جو آپ نے اور پاگل بلوا لی ہے پاگل کس کو کہا آپ نے تمہیں کہا ہے کہاں نے پاگل دی کیا ہونا ہمارے درباہر میں اس کو سمجھ نہیں ہے جب تک یہ پاگل کھانا جاری ہے کچھ دنوں کے لیے ہم سوٹزر لینڈ سے نہ ہوا یہ بڑا پاگل بولا اپنے ملک کو اس حالت میں چھوڑ کے سوٹزر لینڈ جائیں گے آپ اور ہم خود بھی پاگل ہو جائیں گے اپاہ جان تو اڈام پتو کی ہی اللہ نہیں سوٹزر لینڈ ریڈی دور کے میں جاؤ گے لو جی سوٹزر لینڈ شادرہ ہم جانے سکتے سوٹزر لینڈ کہاں سے جاؤ گے سوٹزر لینڈ نہیں جا سکتے شادرے نہیں جا سکتے لندن اپنے فرائٹر کو دیکھنا نہیں جا سکتے قطر بھی نہیں جا سکتے سعودیہ بھی نہیں جا سکتے کہاں جاں ہے یہی بہنے ہیں انہوں نے ساڑھے کو پاکل خانے پیجو جی یہ نا واستے میں بڑا کمرہ خالی کروایا ہے اوٹا لیا ہے ویلکم تھلے لیا ہے دیکھو دیکھو کون آیا پیچھے سے یہ کہتے ہیں ساڑھا آیا ساڑھا آیا جسو کڑی چال جو کھاؤ گے جسو کڑی چال جو کھاؤ گے تے وزیرہ تے بادشاہ ماں دے او کامے تو نکلنی گئی نا ساڑھا آیا ساڑھا آیا لیکن یہاں پہ وقت ہو ایک برے کستان تے موٹر سیکل لہی سی وہ چوری ہو گیا ایک کستان نہیں دے سکے آپ آگل ہو کے ساڑھے کول آگیا اس کی موٹر سیکل چوری نہیں ہونی تھی ام آباس کی رات تھی یہ موٹر سیکل لے کے میرے پیچھے آگیا وہ اپنا سارے کا سارا حسن لے کے میرے پیچھے پیچھے سارا ہی حسن ہندہ نا ہونو تیرے سامنے ہون تو پہلے تزام سوٹ کے آیا کرے کہ سارا حسن آوے تیرے ام آباس کی رات نہ کوئی بہت ہی لمیجید نہ بہت کچھ ہو یا ہی کوئی رات اس سے پتا کرو یہ ام آباس کہتا کسے بٹی صاحب یہ دماغی امراض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے سارا رپریشن کا دور چل رہا ہے ہر بندہ ایک دوسرے سے دیکھ کے پریشان ہے کسی نے کسی مسئیبت کسی کسی پریشانی میں مختلع ہے تو وہ میرا خیال وہ سارا اثر جو دماغ پہ پڑتا ہے دماغ پاگل ہو جاتا ہے تو بندہ پاگل ہوتا ہے پاگلہ دے کر پاگل آئے پاگلہ جانجے چڑھائی ایک پاگل نے اٹھ کے پہنچے کےڑے پاگل دی جانے ساری دنیا پاگل ہو انہوں پھرن رہی ہے جناب اچھے سلامت یہ فرمائیے کہ یہ جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاگلپن میں دماغی مراز میں اس کے لیے اس کے صدباب کے لیے آپ نے کیا کیا جو تم لوگ میرے ساتھ پچھلے ایک سال سے کر رہے ہو مجھے تو ڈر لگ رہا کہیں میں خود بھی پاگل نہ ہو جاؤں با سار سلامت کی تو نیندیں حرام ہو گئی سوئے ہوئے بھی یہی کہتے ہیں آئی رے آئی رے جے آئی ٹی آئی رے آئی رے آئی رے آئی رے جے آئی ٹی آئی رے اس نے پھس آیا جو لندن پروپٹی بنائی رے خموش ہو جاؤ میرا پھنٹا ہے تیرا بھوئے چھت آگیا ہے ہے ہاں ہوا آئی نہیں آئی نہیں ادھرا اٹھا رکھلا آؤمان کی رات آ بھال لیا جائے راہ دو بات جاڈی ہیں ایدھنا چکر مشہورتنی سی اونیا ایدھنا دی اوساد شادی ہو جو یہ جس رات ہو آؤمان کی راتی نو ملی نا صبح پیونو جا کے پیونڑا پیسی آؤمان کی رات تھی پھر سارے کا سارا حسن لے کے میرے سامنے اکھڑی سیو اگر میں نے تمہیں بتائی دیا تو تم آگے تو نانا بتاؤں باشا سلامت وہ آپ کے پرکوں کے درباروں میں بڑے بڑے گھرانے محفل موسیقی سزایا کرتے تھے اے کیا یاد کرا دیا حضرت علی حامد حامد علی خان صاحب کے سابزادے خوبصورت خود خوبصورت گاتے خوبصورت قداور ہیں اپنے قدمے بھی اپنے گانے میں بھی کیا بات ہے ولی بہت خوبصورت گیا آپ نے ویل ڈن یار ڈاکس صاحب آپ پاگل کیسے ہوئے چھے ٹی سی بات سے جی میری بیگم نے پورے مینے کا خرچہ ایک ہی دفعہ مانگ لیا جی میں نے کہا کتنا کو ہوگا دا سا بارہ زار کی بات ہوگی اس نے تیس پیم تیس زار کی لسٹ میرے سامنے رکھی ہے میں نے لسٹ کو دیکھا لسٹ نے مجھے دیکھا تو مجھے کوئی بانہ سامنے نہیں آیا تو میں نے ایسے سے کر رہی خرچے کے دکھو اسپال بھاگ گیا دی وہ نے کہا یہ پاگل ہو گیا خرچے کے ڈر سے ان کو ہسپیٹل میں جمع کروا دو جمع کروا دو بھیل دی دا بھیل لیں گے پاگل ہوں محترم آپ کیا کرتی ہیں آپ میں نرس ہوں آپ کا ان پاگلوں کے ساتھ گزارہ کیسے ہوتا ہے جس طرح ملکہ دا آپ بانشانل ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے گزارہ گزارہ بس میرا گزارہ ہوئی جاتا ہے کبھی موبائل پہ گیمے شہ میں کھیل لیتی ہوں کبھی ان پاگلوں کے ساتھ لوگوں کھیل لیتی ہوں یا ان کی سٹوریاں سن کے گزارہ ہو ہی جاتا ہے میرا یہ جو سٹیت لے کے بیٹھا وٹ آپ پاگل کیسے ہوئے ایسے اپنے مان سے بتاؤ کوئی مطمئن ہے اس ملک میں جا بات ہے سارے پاگل ہیں کوئی بھی مطمئن نہیں ہے ہر بندہ دوسرے بندے کو گرانے کے چکر میں اور نمبر ون کی حمس میں ایک دوسرے کو لے گ پولنگ کر رہا ہوں واہ لے گ پولنگ اچھے پاگل ہیں یہ تو باڑی انٹلیکشن باتیں کر رہے ہیں یہ سہینسہ تو بھی اچھی انگلیش گول رہے ہیں OHOHOHOHO ایسے بھائی کون پاگل تو پاگل ہوں میں کامل ایسے نہیں پاگل سارے پاگل جیڑا میں انہوں کوئے ہو آپ پاگل ہوں باستی سلامت آپ کیسے پاگل ہوئے کیا ہو رہا ہے یہ مرسا نہیں نہیں وہ ان کا مطلب ہے کہ آپ کیسے باستا ہوئے کیا پوچھنا چاہتے ہو تو میر علم میں عرض کر رہا میر علم آپ کو بلا کیوں کہتے ہیں کیوں انہوں نے جان جیتے تو سی بتائی منگی سے باستی سلامت ایک حکمران پر غریبوں کا مسکینوں کا یتیموں کا اور ذہنی معذوروں کا حق ہوتا ہے آپ نے ان کا حق کیسے ادا کیا میں تو خود ذہنی مریض ہو چکا ہوں مجھے تو کسی ہسپتال میں داخل کرا دوں باستی سلامت اگر آپ نے کوئی ذہنی مراز کا ادارہ بنایا ہوتا تو آج آپ کے کام آتا ہے باستی سلامت پرانے زمانے میں بھی لوگ ذہنی مریض ہوا کرتے تھے اب تو سائنس نے ترقی کر لی ہے اب تو ان کا علاج ممکن ہے علاج ممکن ہے ڈاکٹر کریں میں نے ان کا سہت تو نہیں چھپا لیا نہ ہکو میں نے ان کی دوائیاں چھپا لی ہیں نہ میں نے ہسپتالوں کو بند کر دیا ہے کریں کیوں نہیں کرتے علاج آخر میں میں جو ذہنی مریض بیٹھے ہیں جنہیں عرفیان میں لوگ پاگل کہتے ہیں ان میں سے ایک سے بات کرتا ہوں آپ کے پیغام دینا چاہتے ہوں پاگل ہم نہیں ہے پاگل آپ سب لوگ ہیں آپ نے ہمیں پاگل کیا ہے آپ کی بے رخی نے آپ کی بے حسی نے آپ کے عدد توجہ کی وجہ سے ہم پاگل ہوئے ہیں ہمیں اور کچھ نہ سمجھا جائے لیکن خدا رہا ہمیں انسان تو سمجھا جائے جاتے جاتے محبت کیجئے پیار کیجئے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیے ایک دوسرے اس کا ساتھ دیں کسی کو پاگل مت کہیں کسی کو دیوانہ مت کہیں ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی کو دیوانہ کہہ رہے ہیں اور کل آپ گلیوں کی خاک شانتے پھر رہے ہوں اجازت دیجئے اللہ نے کی باتا ہے اپنے امرام ہو گیا ابھی ڈاکٹر میں نے کوئی پنایا shower گو MAY ڈاکٹر میں نے کیا ڈاکٹر میں نے کوئی پر رہا ڈاکٹر میں نے واقعا ڈاکٹر میں نے optimized ڈاکٹر 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 موسیقی